میرے پیارے ساتھیوں ہم نے اگر حقوق و لبات کے اندر کو تاہیاں کی ہیں اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے اگر ہم نے کسی کی زمین و جائدات کو ہڑپ لیا ہے کسی کا مال اگر ہم نے ہڑپ لیا ہے کل اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی کرنسی نہ چلے گی دنیا کا روپیہ پیسہ نہ چلے گا دنیا کی زمین نہ چلے گی دنیا میں اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو قیامت کے دن کی کرنسی دو نیکیاں ہوں گی قیامت کے دن کی کرنسیاں تو گناہ ہوں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کا سب سے غریب آدمی میری امت کا سب سے قلاش آدمی سب سے فقیر اور مفلس آدمی کو ہوگا جو قیامت کے دن نماز لے کر آئے گا روزہ لے کر آئے گا زکاة لے کر آئے گا وَيَاتِ قَدْ شَتَمَ حَاظَا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی وَاقَلَ مَالَ حَاظَا کسی کا مال ہڑک لیا ہوگا وَقَذَفَ حَاظَا کسی پکے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہوگا وَسَبَقَ دَمَ حَاظَا کسی کا خون پہ آیا ہوگا فَيُوتَ حَاظَا مِن حَسَنَاتِهِ وَحَاظَا مِن حَسَنَاتِهِ جتنے لوگوں کا اس نے حق مارا ہے سب کو اس کی نیک ہیاں بانٹ دی جائیں گی کچھ لوگ روزہ لے کر چلے جائیں گے کچھ لوگ نماز لے کر چلے جائیں گے فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ اگر اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور ابھی بھی حق دار لائم میں کھڑے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأُخِذَ مِن سَيِّعَاتِهِمْ ان کے گناہ لاد کر کے اس کے اوپر لاد دی جائیں گے ان حق داروں کے گناہ اس کے ذمہ لاد دی جائیں گے سُمَّةُ رِحَفِنَّا اور پھر اس انسان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھیک دیا جائے گا اتنا خطرناک مال جہنم میں پھیک دیا جائے گا اس نمازی کو اس روزیدار کو اس چہاجی کو اس عمرہ کرنے والے کو جس میں حقوق اللہ بات میں پھٹائی کی ہوئی میرے بات اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَنْ قَانَتْ اِنْدَهُ مَزْلَمَةُ الْلِعَخِهِ اگر اپنے مسلمان بھائی کے اوپر تم نے ظلم کیا ہے زیادتی کیا ہے اتیاجار کیا ہے انیائے کیا ہے اس سے دنیا میں تم چھٹکارا پالو اس کا حق دے دو اس سے جو بے ایمانی تم نے کیے اس کو معاف کرا لو اگر تم نے نہیں معاف کرایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا وہاں تم روپیے کے بدلے روپیہ نہ دے پاؤگے زمین کے بدلے زمین نہ دے پاؤگے وہاں معاف کرنے سے بھی کام نہ چلے گا وہاں تمہیں اپنی نیکیاں دینی پڑے گی اور سامنے والے کے گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گی ہم معایشہ فرماتی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے گئے ایک صحابی آئے اے اللہ کے نبی میرے بہت سارے غلام ہیں اور وہ میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتے ہیں بڑی نافرمانی کرتے ہیں میں جو بات کہتا ہوں وہ نہیں مانتے ہیں اے اللہ کے نبی میں ان کو سزائیں دیتا ہوں اے اللہ کے نبی میں اپنے غلاموں کو مارتا ہوں پیٹتا ہوں سزا دیتا ہوں اے اللہ کے نبی میں ڈرتا ہوں کہیں میری سزا کے اوپر اللہ تعالیٰ میری پکڑ تو نہیں کرے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی تمہارے غلاموں نے جتنی تمہاری نافرمانی کیے اور تم نے جتنی سزا دیے دونوں کو اللہ تعالی کیا ناپا جائے گا دونوں کو تولہ جائے گا اگر کن کی نافرمانی تمہاری سزا سے زیادہ ہوگی تو اللہ تعالی تمہیں اس کے بدلے میں کچھ نیکیاں دے دے گا اللہ تعالی کیا تمہارا فائدہ ہو جائے گا لیکن ان کی نافرمانی کے مقابلے میں اگر تمہاری سزا زیادہ ہو جائے گی اے میرے صحابی ان کی نیکیاں تمہارے ایکاؤنٹ میں تمہاری نیکیاں ان کے ایکاؤنٹ میں ڈال دی جائیں گی تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اگر تمہاری سزا زیادہ ہو جائے گی تو صحابی اتنا سننے کے بعد ایک کونے میں جا کر کے رونے لگتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے تو کبھی یہ سوچ کر کے سزا نہ دی کہ میری سزاؤں کو تولا جائے گا میری سزاؤں کو نہ پا جائے گا نہ جانے کتنی بار ایسا موقع آیا ہوگا میں نے اپنے غلاموں کو کتنا مارا ہے کتنی سزائیں دیئے اے اللہ کے نبی یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا میں نے کر دیا نہ جانے میری کتنی نیکیاں برباد ہو جائیں گی صحابے رونے لگے چیخنے لگے چلانے لگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابی کیا تم نے قرآن کی یہ آئیت نہیں پڑی ہے وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ہم قیامت کے دن انصاب کا ترازو رکھیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاب کا ترازو رکھے گا فَإِنْقَانَ وِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَ لِلَّا تَيْنَا بِهَا وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ اللہ فرماتا ہے تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کی ہوگی ہمارے ترازو پر وہ سامنے آ جائے گی حساب ہم لیں گے میرے بندوں جب ہم حساب لیں گے تو ایک ایک دانے کا حساب لیں گے ایک رائی کے دانے کے برابر کبھی حساب لیں گے صحابی رونے لگے اے اللہ کے نبی جب اللہ کے ترازو پر اتنا خطرناک معاملہ ہوگا اے اللہ کے نبی یہ تو میری برداز کے بار ہے یہ تو میری کیپیسٹی کے بار ہے میں اتنا بڑا رزق نہیں لے سکتا اِنی بُشْحِدِقَ اِنی بُشْحِدُقَانَهُمْ كُلُّهُمْ اَحْرَار اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنے سارے غلاموں کو آج سے آزاد کر دیا میں نے ان کو جو بھی سزائیں دی تھی سب محب کر دیا جو بھی انہوں نے غلطی کی تھی سب محب کر دیا اور میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے سب کو آزاد کر دیا یہ ہے حقوق اللہ باد کا مانکہ آج افسوس ہوتا ہے کچھریوں میں چلے جاؤ عدالتوں میں چلے جاؤ بھائی بھائی کے خلاب کیس لڑ رہا ہے باپ بیٹے کے خلاب کیس لڑ رہا ہے رشتہ دار رشتہ دار کے خلاب کیس لڑ رہا ہے سب سے زیادہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہماری مسلمان قوم کے اندر آج ہو رہے ہیں یہ شرم کی بات ہے ہمیں تو سب سے زیادہ حقوق و نباد کے معاملے میں محتاج نہیں جائے میرے پیارے بھائیوں اللہ کی نبی گارتی دیتے اس انسان کو آپ نے فرمایا میں جنت کے بیچ میں میں جنت کے درمیان میں اس انسان کو مکان کی گارلتی دیتا ہوں وہ لوگوں کا ٹیہار میں سمین خریدنے والے بڑے خوش نصیب اپنے آپ کو مانتے ہیں پورنی اور عرریہ میں سمین خریدنے والے اپنے آپ کو بڑے خوش نصیب مانتے ہیں میرے نبی تم کو جنت میں زمین دلا رہے ہیں میرے نبی تم کو جنت میں پلوٹ دلا رہے ہیں بس ایک کام کرنا ہے میں جنت میں اس کو مکان کی گارنٹی دے رہا ہوں میں جنت میں اس کو فلیٹ کی گارنٹی دے رہا ہوں میں جنت میں اس کو بیلڈنگ کی گارنٹی دے رہا ہوں جو حق پر رہنے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے وہ انسان حق پر ہے پھر بھی جھگڑا نہیں کر رہا ہے لڑائی نہیں کر رہا ہے وہ لڑائی کرنا چھوڑ دے جھگڑا کرنا چھوڑ دے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں آج تو ذرا ذرا سی بات بھائی بھائی سے تعلق توڑ لیتا ہے باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا ہے بہن بھائی سے بات نہیں کرتی ہے یہاں تک دشمنیاں ہو جاتی ہیں انسان مرنے لگتا ہے اپنی اولاد کو وسیعت کر کے جاتا ہے خبردار میرے بھائی سے تم تعلق مت رکھنا میرے باپ سے تم تعلق مت رکھنا میری بہن سے تم تعلق مت رکھنا زندگی بھر دشمنی کرنے کے بعد اپنی اولاد کو وسیعت کر کے جاتا ہے کہ تم اس کے ساتھ تعلق مت رکھنا میرے پیارے ساتھیوں کیا آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی آپ نے فرمایا اللہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ تعلق دوڑ لے تین دن سے زیادہ ناراض رہے تین دن سے زیادہ بول چال بند کر دے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اسی لیے ہماری شریعت کہتی ہے جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملا کرو تو سلام کیا کرو میرے بھائیوں یہ سلام کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے دشمن بھی آپ کو ملے گا آپ کہیں گے السلام علیکم آپ نے سلامتی کی دعا کر دی اگر آپ نے کہہ دیا ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے رحمت کی دعائیں کر دی آپ نے برکت کی دعا کر دی آپ کا دشمن ہے آپ سے تعلق نہیں ہے آپ سے دشمن نہیں ہے لیکن آپ نے جب سلام کر دیا سارے دل کا گوبار نکل گیا آپ نے سامنے والے کے لیے سلامتی کی دعا کر دی رحمت کی دعا کر دی برکت کی دعا کر دی اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلام کو بڑھایا کرو سلام کو پھیلایا کرو جب تم سلام کو پھیلا ہوگے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی اور دل سے نفرت مٹ جائے گی دوری مٹ جائے گی اسی لیے جب کسی سے تعلق توڑتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کلام لوگ بن کر دیتے ہیں کہتے ہیں یار اس سے سلام نہیں کریں گے مجھ سے تعلق نہیں رکھیں شریعت نے اسی لیے پہلے سلام کرنے کا حکم دیا جب بھی آپ کا مسلمان بھائی ملے آپ سلام کریں اور ایک بات اور نوٹ کر لو سلام کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے میری چھوٹی چھوٹی بچیاں صبح اسکول جاتی ہیں نا تو کبھی کبھی وہ دیکھا دیکھی کہتے ہیں پاپا ٹاٹا بائے بائے تو میں کہتا ہوں نہیں اللہ حافظ ہو سلام کرو بچوں کو یہ سکھاؤ میرے بھائی گوڈ مارننگ گوڈ ایوننگ گوڈ نائٹ کے بجائے بچوں کو سلام سکھاؤ بچوں کو دعائیں سکھاؤ بچہ باہر جا رکھو فی امان اللہ اس کو یہ سکھاؤ سلام کا اپنا ایک فائدہ ہے میرے بھائیو سلام کا کوئی الٹرنیٹ نہیں گئی صحابہ اکرام کے درمیان تھی اختلافات ہوئے لیکن صحابہ اکرام نے دل صاف رکھا اور جب یہ سمجھ میں آ گیا ہاں میری غلطی تھی صحابہ نے بورا اپنی غلطی کو ایکسپ کر لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بھانجے تھے ان کی بہل کے بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ بن زبیر تھا عبداللہ بن زبیر کی خالہ تھی حضرت عائشہ ایک میٹر پہ خالہ اور بھانجے میں اختلاف ہو گیا عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں اپنی خالہ کو میں اپنی خالہ کو فلا کام کرنے سے روکوں گا حضرت عائشہ کے اندر یہ عادت تھی وہ پیسے کو روکا نہیں کرتی تھی بہت زیادہ اللہ گراہ میں سب کا خیرات کیا کرتی تھی حضرت عائشہ نے کسی کو کوئی سمین دان کی تھی کوئی چندہ دیا تھا کوئی دان کیا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں ضرور اپنی خالہ کو روکوں گا میں ان کو یہ دان کرنے نہیں دوں گا میں ان کو یہ چیز دینے نہیں دوں گا خالہ کو پتا چلا خالہ کو پتا چلا کہ میرے بھانجے نے میرے بارے میں ایسا بولا ہے کہ اللہ کی قسم میں خالہ کو روکوں گا حضرت عائشہ کو گصہ آیا بخاری کے الفاظ میں اممہ عائشہ نے بڑے گصے میں فرمایا کہ آج کے بعد میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی اپنے بھانجے سے بات نہیں کروں گا اوہ لوگوں انسان تو دونوں ہیں اممہ عائشہ بھی انسان ہے بھانجا بھی انسان ہے دونوں صحابی ہے اور دونوں کو گصہ آ گیا عبداللہ بن زبیر کی بات سن کر کے اممہ عائشہ نے کہا میں آج کے بعد کبھی ان سے بات نہیں کروں گا ہم ہوتے تو کیا کرتے ہماری خالہ اگر بول دیں ہم اپنے بھانجے سے بات نہیں کریں گے ہم کہیں گے ہم آپ سے کم تھوڑی ہیں آپ ہم سے بات نہ کریں نہ کریں ہمارا آپ کے بغیر کام تھوڑی لگا ہے ہمارا تو مزاج ایسا ہے میرے بھائی ہم سے کوئی دشمنی کر لے ہم سے کوئی پاتچیت بن کر لے ہمیں کوئی فرق نہیں بڑھتا ہم کہتے تو سیرے تم سوا سیرے ہم تیرے ہیٹ کا جواب پتھر سے دیں گے لیکن صحابہ کنام ایسے نہیں تھے میرے بھائی ہم عائشہ ناراض ہو گئیں خالہ ناراض ہو گئیں اور آپ جانتے ہیں کہ خالہ کا مقام بڑا ہوں چاہے جن کی خالہیں زندہ ہیں میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے لیکن میری تین تین خالہیں موجود ہیں آج بھی جب اپنی خالہوں سے ملتا ہوں اللہ کی قسم مجھ کو اپنی ماں یاد آجاتی ہے مجھے اپنے نبی کی حدیث یاد آتی ہے خالہ ماں کے برابر ہوا کرتی ہے اگر آپ کی خالہ ہے اگر آپ کی موسی ہے اپنی خالہ کی عزت کرو اس کو ماں کے جیسا سمان دیا کو خالہ ناراض ہو عبداللہ بن زبیر پریشان ہے خالہ کو کیسے مناؤں خالہ تو بات کرنے کو تیار نہیں عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ حضرت آئیشہ اللہ کے پیارے نبی سے بہت محبت کیا کرتی تھی اور نبی کے انتقال کے بعد جو نبی کے اشتدار تھے نبی کے چھاہنے والے تھے اما عائشہ ان سے بھی بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی عبداللہ بن زبیر کے دیماغ میں کائیڈیا آیا انہوں نے دو صحابی کو پکڑا یہ کون سے دو صحابی تھے یہ اللہ کے رسول کے نانیحال کے خاندان سے ان کا تعلق تھا یہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے یہ اللہ کے نبی کے نانیحال والے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ اما عائشہ اپنے نبی کے نانیحال والوں سے بھی بہت زیادہ محبت کرتی ہیں دو لوگوں کو پکڑا کہا کہ بھائیوں دیکھو کو ایسا ایسا میٹر ہے میرے ساتھ میری کھالا مجھ سے بہت ناراض اور مجھے اپنی کھالا کو منانا ہے بس آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے میرے ساتھ چلنا ہے اور میں جب اپنی کھالا کو منانے لگوں تو آپ کو تھوڑا سا میرا سپورٹ کروں اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لو جب دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا تو جھگڑے کو سلجھانے کے لیے شریعت نے بہت دوبارا اگر دو لوگوں کے بیچ کہ جھگڑا چکانے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بول سکتے حالانکہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گنا ہے شریعت کی نظر میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گنا ہے مگر دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں دو لوگوں کے بیچ میں صلاح کر آنے والا اگر جھوٹ بھی بول دے تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے اتنا شریعت نے اس پر اُبھارا ہے اور اگر دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا پھیلانے کے لیے دو لوگوں کے بیچ میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی سچ بھی بولتا ہے تو شریعت کہتی ہے ایسا سچ بولنا بھی حرام ہے اور شریعت اس کو چوگلی کہتی ہے اور چوگل خور جنت میں نہیں جائے گا اللہ کے نبی فرماتے لا ید خور جنت چوگل خور جنت میں نہیں جائے گا تو کبھی اگر آپ کو ایسا موقع ملے کہ آگ لگ گئی ہے اور آگ بھجھانے کا آپ کو موقع ملا ہے تو میرے بھائی آگ بھجھانے کی کوشش کرو آگ میں تیل ڈالنے کا اور آگ میں کھی ڈالنے کا کام تو نہیں لگ اب ان دولوں صحابی کو جب یہ آفر ملا کہ حضرت عبداللہ بن صبحر نے کہا میری خالہ مجھ سے ناراض ہیں اور میں منانا چھاتا ہوں یہ دولوں فوراں تیار ہوگے چلو کوئی بات نہیں ہم چلیں گے آپ کے ساتھ اب یہ تینوں لوگ ہم مائشہ کے دروازے پر پہنچے اور جو طریقہ اسلام نے سکھایا ہے جب کسی کے دروازے پر جاؤ تو السلام علیکم کہا کرو آج کے زمانے میں مبائل کا دور ہے آپ کسی کو کال کرے تو ہیلو کہہ گر کے بات نہ شروع کریں السلام علیکم کہہ گر کے بات شروع کریں یہی صحیح ہے بھئی ہیلو کا مطلب کیا ہوتا ہے سنو تو سنو کہنے سے بہتر ہے اسلام علیکم کہہ اس کے بعد بات شروع کریں تو حضرت آئیشہ کے گھر پہ یہ تینوں پہنچے انہوں نے کہا السلام علیکم اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان تینوں نے کہا کہ اے امہ آئیشہ کیا ہم اندر آ سکتے اندھول کیا ہم اندر آ جائے امہ آئیشہ نے کہا ٹھیک اندر آ جاؤ تینوں اندر داخل ہوئے امہ آئیشہ کو پتا نہیں ہے کہ عبداللہ بن زبیر بھی آیا ہے میرا بھانجا بھی آیا ہے ان تینوں نے کہا اے امہ آئیشہ کیا ہم سب آ جائیں کہا کہ ہاں سب آ جاؤ اندر گئے تو پردہ لگا ہوا ہے حالانکہ امہ آئیشہ سارے مسلمانوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں مگر قرآن نے اللہ کے نبی کی بیویوں کو بھی صحابہ سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے میرے پیارے ساتھیوں اپنے گھروں کا جائزہ لے لو گاؤں کا کوئی نوجوان آتا ہے اور آپ کی بیوی کو بھاپی کہتا ہے آپ کی بیٹی کو بہن کہتا ہے اور آپ کو لگتا یہ تو میرے گاؤں کا رہنے والا ہے یہ تو میرے گاؤں کا لڑکا ہے میری بیوی تو اس کی بھاپی لگتی ہے میری ماں تو اس کی بھاپی لگتی ہے اور یہ کہہ کر کے اس نوجوان لڑکے کو آپ اپنے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتے ہیں کوئی اس کو گھر میں آنے جانے کی اجازت دیتے ہیں اور یہیں سے براہی جنم لیتی ہیں ہمارے یہاں کیا ہے سب بھابی ماں کے سمان بابی کو مائے کے جانا ہے دیور چھوڑنے جا رہا ہے بابی بائیک پر بیٹھی ہے دیور کچھ پک کر کے بیٹھی حرام ہے یہ غلط ہے ناجائز ہے یہ بابی آپ کی ماں نہیں ہے ہوگی کسی کونسپٹ میں اسلام میں نہیں ہے بابی ماں بابی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں ہو جاتا اسلام بہت سخت ہے اس معاملے میں اسلام تو یہاں تک کہتا ہے اگر کسی عورت نے کسی بچے کو پالا ہے پوسا ہے وہ بھی اس کی ماں نہیں ہے جب تک کہ دودھ نہیں پلاتی دنیا میں ماں جو ہوتی ہے وہ یا تو وہ ماں ہوتی ہے جس نے جنم دیا ہے یا وہ ماں ہوتی ہے جس نے دودھ پلاتی ہے آپ کے ماں کہہ دینے سے کوئی ماں تھوڑی ہو جائے ہمارے دیور بابی کے بیٹھ میں بڑا ہسی مزاگ چلتا ہے بابی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا دوپٹا سر پہ ہے کہ نہیں یہ سینے پر ہے کہ نہیں یہ کیسا کپڑا پہنی ہے دیور کے ساتھ ہسی مزاگ کر رہی ہے یہی سے برائی جنم ملیتی ہے میرے بھر اپنے کھر گھر کے باہر پردہ کرنا آسان ہے گھر کے اندر کا پردہ بڑا مشکل ہے اسلام یہ کہتا ہے دیور کے لیے بابی بابی کے لیے دیور موت ہے جیجا کے لیے سالی سالی کے لیے جیجا موت ہے وہ رشتے دار جن مشتداروں سے شریعت آپ کی بیٹی کو کہتی ہے پردہ کرنا چاہیے جب آپ کی بیٹیاں جوان ہو جائیں جب آپ کی لڑکیاں جوان ہو جائیں اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ بیٹی جس طریقے سے تجھے گاؤں کی اور لوگوں سے پردہ کرنا ہے تری خالہ کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے تیرے مامو کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے تیرے چاچا کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے یہ کزین بردر جن کو کہا جاتا ہے یہ چاچا کے لڑکے یہ تایا کے لڑکے یہ ماما کے لڑکے یہ سب آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیر محرم ہے ان سے نیکہ ہو سکتا ہے ان سے شادی ہو سکتی ہے اس لئے ان سے پردہ کرنا چاہیے اسی کٹیہار میں یا سیمانچل کے کسی جلسے میں وہ نے تقریر کی تھی اور میں نے بول دیا اس کو کہ اسلام میں بہن سر دیکھ ہوتی ہے سگی بہن بڑا بوال ہوا تھا صاحب اس ویڈیو کو آر ایس ایس والوں نے چلا دیا فیس بک کی اوپر کہا دیکھو یہ ہے اسلام کی حقیقت اسلام میں یہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں اسلام کے اندر بہن صرف سگی بہن ہے بھائی توڑ مرون کے بیچ میں سے آپ کوئی بات نکال کے کچھ بھی بیان کر سکتے ایک جگہ تقریر میں کر رہا تھا حرام کمائی کی بات آئی میں نے کہا کہ آج حرام کمائی کے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ باہر سے سعودی عرب وغیرہ سے پیسہ لوگ لاتے ہیں اور ایک ٹیوب ویل کو پانچ بار اس کا فوٹو کھیچ کر کے اس کو جو ہے بے ایمانی کرتے ہیں اس کا پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں اب ہمارے یوٹیوبر لوگ ماشاءاللہ ان کو تو پیسہ کمانا ہے ان کو تو ویو چاہیے ان کو تو بھڑکاؤو ہیڈنگ اور بھڑکاؤو باتیں چاہیے اتنی کلپ کو نکال کر کے وائرل کر دیا اب بہت سارے علماء کی ہمارے پاس فون آنے لگے آپ نے ایسی بات کیوں کہ حالانکہ میرے کہنے کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ جتنے لوگ باہر سے پیسہ لارے ہیں اور مدرسے بنوارے ہیں مسجدیں بنوارے ہیں سب غلط کا اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کہا ایک بڑی تعداد ہمارے علماء کی ہے جو یہ خدمت انجام دے رہے ہیں مشاری کا کام کر رہے ہیں مسجدیں آج گاؤ گاؤ ان کے ذریعے بنی ہیں مدرسے بنے ہیں ٹیوپل بنے ہیں کتنے کالج اور ادارے بنے ہیں ان کے کام قابل تاریف ہیں مگر ہاں اسی سب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بے ایمانی کر رہے ہیں چوری کر رہے ہیں ہم نے ان کو کہا تھا لیکن آج اس طریقے سے بیچ میں سے گلپ کاٹ کر کے سیاہ کو سواق سے بات کاٹ کر کے کچھ بھی بنای جا سکتی ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ اسلام میں سگی بہن ایک بہن ہوتی ہو سگی بہن ہوتی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے کوئی انسانیت نہیں ذکھا اسلام عورت کے معاملے میں بہت سنسٹیو ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کے اوپر غلط نظر ڈالنے کے پہلے سوچ لو کہ تمہاری بہن اور بیٹی پر بھی کوئی غلط نظر ڈالے اسلام یہ کہتا ہے جب تم یہ چاہتے ہو تمہاری بہن کو کوئی اور نہ دیکھے تو تم بھی کسی اور کی بہن کو مت دیکھیں فیس بک پر لوگ بہن بنا لے فیس بک پر ہمارے مسلمان لڑکیاں اور لڑکے فیس بک چلا رہی ہے میسے جایا اسلام علیکم بہن کیسی ہیں آپ والیکم السلام ابھی بہن دھائی سے بات شروع ہوئی وہ آئی لیو پر جا کے کب ختم ہوگی نہیں معلوم اس لئے میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا آج بے حیائی اور زناکاری کا بہت بڑا اٹھا بنتا چلا جا رہا ہے اور میں اکثر حدیثوں میں تقدموں اور حدیث بھی پیش کرتا ہوں اللہ کے ربی نے فرمایا جب ایک مرد اور ایک عورت جب اکیلے میں ملتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے اگر فیس بک پر بھی ایک لڑکا لڑکی اکیلے میں بات کر رہے ہیں واٹس ایپ پر لڑکا لڑکی اکیلے میں بات کر رہے ہیں تو تیسرا شیطان موجود ہے چاہے وہ لڑکا بہت مقتقی اور پریزگار ہو وہ لڑکی بہت بڑی عالمہ ہو مدرسے میں پڑھنے والی نیک لڑکی ہو تب بھی اگر ایک لڑکا اور لڑکی فیس بک پر واتس ایپ پر اس کا گرام پر ٹیلی گرام پر کسی بھی پلیٹ فارم پر اگر بات کر رہے ہیں تو تیسرا شیطان وہاں پر بھی موجود ہے اس لئے پردہ بہت ضروری چیز ہے بیٹیاں جوان ہو جائے سمجھاؤ کہ سب سے بات نہیں کرنا ہے سب کے سامنے بے پردہ نہیں آنا ہے تمہاری کھالا کا لڑکا تمہارے چاہچا کا لڑکا تمہارے مامو کا لڑکا یہ غیر محرم ہے تمہارے لڑکوں کے دوست آتے ہیں گھر میں ہماری بہن چائے لے کر کے آتی ہے بھائی کے دوستوں کے سامنے چائے لے کر رکھتی کیوں بھائی کہتے ہیں رہے یار میری بہن ہے تو میرے دوستوں کی تیرے کہنے سے تیرے دوستوں کی بہن ہو جائے آپ کو معلوم نہیں ہے جن دوستوں کو آپ اپنے گھر میں لاتے ہیں اور آپ کی جوان بہن ان کو چائے پلاتی ہے وہ دوست آپس میں جب جاتے تو کہتے ہیں یار فلانے کی بہن تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے اس پر کمنٹ بازی ہوتی آپ کو اندازہ نہیں آپ کی بہن ہے دوسروں کی وہ بہن نہیں ہے اس لیے بہن والا معاملہ مت رکھئے آپ کے دوست آئے تو گھر میں کوئی ایسا کمرہ بنوائیے گھر میں کوئی ایسی جگہ بنوائیے جہاں عورتوں کی انٹری نہ ہو اور محرم اور غیر محرم کا فرق آپ کے دھر میں بہت جائے یہ تینوں صاحب ہی جب پہنچے اممہ آئی شاہ نے کمرے میں پردہ لگایا ہوا تھا کمرے کے اس پار اممہ آئی شاہ بیٹھی ہوئی ہیں اس پار یہ تینوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے یہ تینوں لوگ پہنچے عبداللہ بن زمہر پردے کے اس پار جاتے ہیں اور اپنی کھالا کے گلے لگ کر کے روڑے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کھالا جاں مجھ کو معاف کر دیجئے مجھے وہ بات نہیں بولنی چاہیے تھی جو میں نے بولی ہے گوھر کرو میرے بھائیوں آج کے دور میں کون اپنی غلطی کو مانتا ہے لیکن عبداللہ بن زمہر نے اپنی غلطی کو مانا کہا کھالا جان مجھ سے غلطی ہوگی مجھ کو معاف کر دیجئے اپنی کھالا کے گلے لگ کر کے رونے لگے کھالا کہتی ہیں نہیں نہیں میں نے بہت بڑی قسم کھائی تھی میں اپنی قسم کو نہیں توڑوں گی میں تجھ سے بات نہیں کروں گی اممہ آئیشہ جب یہ بولنے لگی ادھر سے یہ دونوں صحابہ کہنے لگے اے اممہ آئیشہ آپ تو نبی کی بیوی ہیں آپ تو نبی کی بڑی چہتی بیوی ہیں کیا آپ نے نبی کے یہ فرمان نہیں سنا کیا آپ نے نبی کی یہ حدیث نہیں سنی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین ان سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھے اے اممہ آئیشہ آپ کا بھان جائے آپ کی بہن کا بیٹا ہے چلو مان لیا اس نے غلطی کر دی اب معافی مانگ رہا ہے آپ معاف کر دیجئے اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے اس سے بول چال شروع کر دیجئے وہ دونوں ادھر سے اُبھار رہے ہیں ادھر سے عبداللہ بن زبیر گلے لگ کے رو رہے ہیں آخر اممہ آئیشہ نے معاف کر دیا اور اپنی قسم کو توڑنے کی وجہ سے چالیس غلام آزاد کی انہوں نے کفارے کے طور پر اور جب بھی اس واقعے کو یاد کرتی تھی اممہ آئیشہ اتنا روتی تھی اتنا روتی تھی ان کا دو پٹا ان کی آسوں سے بھیگ جانتا یہ صحابہ تھے میرے صحابہ سے سیٹھو دل میں بغز مت رکھو میرے بھائی دل میں بغز رکھے جاؤ گے اللہ کیا پشتھانا پڑے گا کسی کا حق مارا ہے تو حق دے دو حقوق لے باد کا ماملہ بہت چیزا اور جب حقوق لے باد کی بات آئیے تو یہ بھی کان کھول کر کے سن لو اپنی زبان کا بھی بڑا نپا طولہ استعمال کرو زبان کا استعمال بھی بڑا نپا طولہ کرو کسی کو زبان سے کچھ کہنے کے پہلے سوچ لیا کرو آپ کے زیمان چل کے کئی جلسوں میں تقدریروں میں میں نہیں آ پایا کچھ مجبوریاں تھی میرے ساتھ کچھ مسائل تھے میرے ساتھ ہو سکتے ہیں کسی کے ساتھ یقین کریں میرے بھائیو لوگوں نے فون کر کے اتنا برا بلا کا اتنی گالیاں دی کہ آپ نہیں سوچ سکتے کبھی کبھی تو دل اتنا ٹوڑ جاتا ہے دل چاہتا ہے کبھی اس علاقے میں قدم نہ رکھا جائے لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں اگر دس لوگوں نے برا بلا کہا ہے تو سو لوگ ایسے بھی جو اپنی آنکھوں پر اپنی پلکوں پر بٹھانے والے اور دعائیں دینے والے اور یاد کرنے والے ہیں میرے بھائیو آپ دماغن سے کیا کس کو بول رہے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا اللہ کیا اللہ کے پیارے نبی حضرت محاز ابن جبل سے کہتے ہیں کہ اے محاز ابن جبل اپنی زبان کو تو کنٹرول کر لے سارے دین کا خلاصہ ساری شریعت کا خلاصہ سارے اسلام کا خلاصہ یہ ہے تو اپنی زبان کو کنٹرول کر لے حضرت محاز ابن جبل نے کہا اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی کیا زبان زم جو بولتے ہیں کیا اس کے اوپر بھی اللہ تعالی ہماری پکڑ کرے گا کیا اس پر بھی اللہ تعالی ہم کو سزا دے گا آپ نے فرمایا اے معاد میں تو تم کو بہت سمجھ دار آدمی سمجھ سمجھا کر دا تھا تم یہ کیسی بات کر رہے ہو اے معاد کل قیامت کے دن لوگ ناک کے بل گسٹ کر کے جہنم میں جائیں گے ان کو گسیٹ کر کے ناک کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا اسی زبان کے دردوتوں کی وجہ سے اسی زبان سے کیے جانے ہو احوال آمال کی وجہ سے زبان کی حفاظت کرو میرے بھائے زبان سے کسی کو تخلیب پت پہنچاؤ زبان سے کسی کی چگلی مت کرو کسی کی قیمت مت کرو کسی کی جاسوسی مت کرو کسی کے بارے میں کمنٹ مت کرو اپنی فکر کرو اپنے بچوں کی فکر کرو اپنے آمال کی فکر اب آئیے اس آیت کو تھوڑا ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں جو آیت میں خودبہ مسلمہ کے بات پڑی تھی سورہ نیسا کی آیت نمبر 30 سی دنیا کے سب سے بڑا گناہ شرک شرک اللہ کی ہم آپ نہیں ہو سکتے ہمیں لگتا ہے کہیں ریپ ہو رہا ہے کہیں چوری ہو رہی ہے کہیں قتل ہو رہا ہے کہیں ہفتیا ہو رہی ہے ہمیں لگتا ہے بہت گناہ ہو رہا ہے اور شرک ہو رہا ہے کوئی بات نہیں ابھی اتر پردیش کی سرزمین پر لخنو کے قریب میرا پروگرام تھا پروگرام کے لئے جب میں جانے لگا فورویلر چلانے والے بھائی اسے کہا کہ بھائی کس راستے سے جاؤں گے اس نے کہا میں دیوہ کے راستے سے نہیں جاؤں گا میں نے کہا کیوں کہا کہ دیوہ میں غرص ہو رہا ہے میلہ ہو رہا ہے سارا راستہ جام لگا ہوا ہے آج کا مسلمان یہ کونٹ سے دیڑ کی خدمت کر رہا ہے راستوں کو بلوگ کر رہا ہے راستوں کو جام کر رہا ہے میرے نبی نے تو اللہ کی رامے جہاد کرنے والوں سے بھی فرمایا منزیق طریقا فلا جہاد لہو جو دوسروں کا راستہ بند کر کے جہاد کرتا ہے اس کو جہاد کا ثواب ملنے والا نہیں ہے جب دوسروں کا راستہ بند کر کے جہاد نہیں کر سکتے تو دوسروں کا راستہ بند کر کے آپ کوئی جلوس کیسے نکال سکتے اور دوسروں کا جینا کیسے حرام کر سکتے پورا راستہ بلوگ لخنوں کے قریب دیوہ آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کبھی موقع ملے اس دیوہ میں عرص ہوتا ہے اور عرص کے موقع پر وہاں تواعفیں آتی ہیں ناچنے گانے والی رنڈیاں آتی ہیں اور وہاں ناچتی ہیں اور گاتی ہیں اور مسلمان تماشے دیکھتا ہے اور یہ دین کے نام پر اسلام کے نام پر اور مذہب کے نام پر شرمانی چاہیے وضا میں تب ہو نصارات و امتن میں حلود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمانی حلود قبروں پر جھک رہا ہے مسلمان مزاروں پر جھک رہا ہے مسلمان اپنے پیروں کے آگے جھک رہا ہے مسلمان کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر کواقب میں مانے کرشما تو کافر جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر مگر مومنوں پر کشادا ہے راہے پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں نہ توہید میں کچھ فرق اس سے آوے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے اگر ایک غیر مسلم اگر پتھر کی مورتی کیا گے سجدہ کرتا ہے اور وہ جہنمی ہے وہ کافر ہے وہ مشرک ہے تو وہی کام ایک قبر کے سامنے اور ایک مزار کے سامنے کرنے والا مسلمان موحد کیسے ہو سکتا ہے اور جنتی کیسے ہو سکتا ہے یہ پہلا حق ہے اللہ نے اپنا حق بیان کیا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اللہ کا ادھکار کسی اور کو نہ دو یہ پیشہ نہیں جھگے تو اللہ کے آگے جھگے یہ ہاتھ اٹھے تو اللہ کے آگے اٹھے اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ کرنا دوسری چیز اور اپنے ماتا پیتا کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ تم بھلائی کرتے رہنا کتنے والدینیں بوڑے ہو چکے ہیں اولاد جوانے پیسہ کما رہی ہے ماں بوڑی ہے باپ بوڑا ہے باپ کو دماؤں کی ضرورت ہے ماں کو چھوٹی چھوٹی جیسوں کی ضرورت ہے ماں بیچاری تڑپ رہی ہے باپ بیچارہ پریشان ہے جوان بیٹے کو اپنے ماں باپ کی کوئی فگر نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہم کو جنم دیا ہے اللہ نے ہماری پیدائش کا ذریعہ ان کو بنایا ہے اس لیے زندگی کی آخری سانس تک اپنے ماں باپ کی قدر کرو ان کو تخلیف نہیں پہنچا سکتا ہے اگر آپ کے باپ نے آپ کے ساتھ غلط بھی کیا تب بھی نہیں کر سکتا باپ بھی غلط کرتا ضرور نہیں ہمیشہ باپ سعیو میں نے بیٹوں کی آنکھوں میں بھی آسو دے کے ہیں یاد رکھیا ٹھیک ہم لوگ تخریر کرتے ہیں والدین کے اوپر لیکن سماج کی قڑوی سچائی یہ بھی ہے بہت سارے باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو رولایا اولاد کے ساتھ نائنصافی کرنے والی امائیں اولاد کے ساتھ نائنصافی کرنے والے باپ کان کھول کر کے سن لیں اللہ کیا ان کو بھی حساب دینا پڑے ہم نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے جن کو ان کے ماں باپ نے آنسوں کی آنکھوں میں لائے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے ایک سہابی آتے ہیں ان کا نام بشیر ہے ان کے بیٹے کا نام نومان ہے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے نومان کو اپنی ایک زمین دینا چاہتا ہوں ایک خجوروں کا باپ دینا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا اے بشیر کیا آپ کے اور بھی بیٹے ہیں کہا کیا ہاں اللہ کے نبی اور بھی بیٹے ہیں آپ نے پوچھا کیا آپ نے سارے بیٹوں کو خجوروں کا باپ دیا ہے نہیں نہیں اے اللہ کے نبی سب کو تو نہیں دیا ہے میں اسی بیٹے کو دینا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اے بشیر یہ ظلم ہے یہ اتیاجار ہے یہ نائنصافی ہے اور اگر تم یہ چاہتے ہو میں اس نائنصافی پر میں گواہی دے دوں والغاہی لا اشہدو اے بشیر میں اس ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا اولاد کے ساتھ نائنصافی بھی ظلم ہے میرے پانچ بیٹے ہیں ایک بیٹے کو خوب نواز رہے ہو اور چار بیٹوں کو چھوڑ کے بیٹے ہو یہ ظلم نہیں بہو ہے چار بہو ہے ایک بہو کے سو گناہ ماں اور ایک بہو سے ایک ایک چیز پر حساب لینا میری ماں یہ ظلم نہیں ہے یہ ظلم ہے اور آپ کو حساب دینا پڑے تو والدین غلط ہو سکتے ہیں میرے پانے مگر اولاد کی کیا ذمہ داری ہے اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ والدین اگر غلط ہے تب بھی ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے والدین کے ساتھ اچھا سروق کرتی رہے اللہ نے فرمایا وَقَذَا رَبُّكَا اللَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاہُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا تمہارے والدین کے ساتھ تمہیں ہمیشہ اچھا سروق کرنا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَقَلْكِ بَرَا اَحَدُهُمَا اَوْقِلَاهُمَا فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْفِل اگر تمہارے والدین بوڑے ہو جائے کوئی ایک بوڑا ہو جائے یا دونوں بوڑے ہو جائے فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْفِل تو تم ان کو اُف بھی نہ کہنا وَلَا تَنْحَرْهُمَا ان کو ڈاٹنا نہیں ان کو فٹکارنا نہیں وَقُلْ لَهُمَا بَوْلًا كَرِيمًا ان سے عدب سے بات کرنا ان سے تمیز سے بات کرنا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا اور اپنے ماں باپ کے لئے ہمیشہ رحمت کے بازوں کو بیچھا دینا وَقُلْ رَبْ اِرْحَمْهُمَا اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار تو میرے والدین پر رحم فرما جس طریقے زبط پر انہوں کو پالائے ایک صحابی اپنی بوڑی ماں کو اپنے کندے پر بٹھا کے کھانے کعبہ کا تواف کر رہی تھی حضرت عمر کی نظر پڑی صحابی نے تواف کرانے کے بعد کہا کہ اے میرے الممینین آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کرتا آج میں نے اپنے کندے پر بٹھا کر اپنی ماں کو عمرہ کرا دیا تواف کرا دیا آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا حضرت عمر نے کہا وَلَا وَلَا زَفْرَتًا وَاحِدًا تیری ماں نے جب تجھ کو جنم دیا تھا تیری ماں کے موہ سے جو آواز نکلی تھی چیخنے کی اور رونے کی ابھی تو تُنہوں اس آواز کا بھی حق ادا نہیں ماں باپ کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے مرے ماں باپ کیا چیز ہے یہ جب آپ خود باپ بنیں گے یہ جب آپ خود ماں بنیں گی تب آپ کو پتا چلے گا انہوں نے ہمارے لئے کیسے کیسے اُرْبَا لیا تھا اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں کے بارے میں آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّتَ تَاتَ قَدْمِيَا ماں کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے باپ کے بارے میں آپ نے فرمایا الْوَالِدُ اَوْسَتُ وَاقْوَابِ الْجَنَّتَ باپ جنت کا درباز آئے نہ ماں کو ناراض کر کے جنت ملے گی نہ باپ کو ناراض کر کے جنت ملے گی اپنے ماں باپ کو راضی کرو اپنے ماں باپ کو خوش کرو اور آگے بڑھو وَبِزِلْقُرْبَا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی کرو جو تمہارے رشتہ دار ہیں کوئی بھتی جائے کوئی بھان جائے کوئی چاچا ہے کوئی تایا ہے کوئی کھالا ہے کوئی کھالو ہے یہ جتنے تمہارے رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو رشتہ دار کا بھی بڑا حق ہے یہ رشتے جو ہوتے ہیں یہ ہم نہیں بناتے یہ اللہ بناتا ہے ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہمیں پتہ لگا یہ ہمارا بھائی ہے یہ ہمارا باپ ہے یہ ہمارا بھتیجہ ہے یہ ہمارے چاچا ہے یہ ہمارے تایا ہے یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں جب رشتے اللہ نے بنائے ہیں تو ہم ان کو توڑ نہیں سکتے اگر توڑیں گے تو اللہ بڑی سکتے صورت اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا تو رشتہ جو ہے یہ اللہ کے پاس آیا اور رشتے نے آ کر کے گا اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا ہوں اب تو بتا دے میرے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا کہ اے رشتہ جو تجھ کو توڑے گا جو تجھ کو کٹے گا میں اس کو کٹوں گا جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا جو رشتہ توڑے گا نہ اسے توڑے گا جو رشتہ جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا اس لئے رشتہ دار کا حق ادا کیا کرو گئے قیامت کے دن جب لوگ پل سرات پر جائیں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو چیزیں پل سرات کے دونوں طرف کھڑی ہو جائے گی ایک طرف امانت کھڑی ہو جائے گی ایک طرف رشتہ کھڑا ہو جائے گا اور جس نے امانت میں خیانت کی ہوگی جس میں رشتہ داروں کا حق مارا ہوگا پل سرات پر اس کو یہ دونوں پار کرنے نہیں دیں گے اور پل سرات کیسا ہوگا بال سے زیادہ باریت اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا پل سرات پر گزرنا بڑا مشکل کام ہوگا اور سوچو اگر ہم نے اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ حق تلفی کی ہے اور اگر ہم نے امانت میں خیانت کی ہے تو یہ دونوں اس پل سرات پر ایک بیریئر بن کے کھڑے ہو جائیں گے اور بل سرات پر گزرنے نہیں اس لئے رشتہ داروں کے ساتھ کبھی حق تلفی نہیں اور ایک بات اور یاد رکھو میرے بھائیو اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے آپ کو شادی میں دعوت نہیں دیتا ہے تو آپ اپنی طرف سے اس کو دعوت دیجئے آپ اپنے سکھ دکھ میں اسے بلائیے وہ نہیں بلاتا ہے کوئی بات نہیں اللہ کیا وہ حساب دے گا آپ اپنے رشتہ دار کا جو حق ادا کر سکتے وہ کر دیں اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابیات نے اے اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں میرے ساتھ پرا سلوک کرتے ہیں میں نرمی کرتا ہوں وہ سکتی کرتے ہیں میں رحم کرتا ہوں وہ سکتی کرتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے کیا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا جیسا تم بتا رہے ہو اگر ویسا ہی تم کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی عزت سے ایک حبادت کرنے والا برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا جب تک تم اس طریقے پر عمل کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا تو حق رشتہ داروں کا حق ادا کیا کرو زکاة نکالو صدقہ خیرات دو تو پہلے دیکھو ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت بند تو نہیں ہے کوئی گریب تو نہیں ہے رشتہ دار کا حق پہلے ادا کرتا ہے اللہ کے نبی برماتے ہیں رشتہ دار کو صدقہ دینے سے ڈبل سواب ملتا ہے صدقہ خیرات کا بھی سواب ملتا ہے اور رشتہ داری کو نبھانے کا بھی سواب ملتا ہے ڈبل سواب ملے گا کتنے لوگ ہیں مدرسے میں بڑا چندہ دیتے ہیں مسجدوں میں بڑا دان کرتے ہیں سگا بھائی ہے بھوکا سو رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے اپنے کھاندان کو کوئی بچہ ہے بیچارہ بے روزگار ہے پریشان ہے اس کے بچے کھانے کو ترس رہے ہیں اس پر دھیان نہیں دیتا ہے نہیں میرے بھائیوں آپ کا رشتہ دار اگر ضرورت مند ہے آپ کی زکاة آپ کا صدقہ خیرات آپ اس کی مدد کیجئے اور آگے بڑھئے وَلِيَتَامَا اور یتیموں کا قدعہ کیا کرو جو اناکھ ہو گیا جو یتیم ہو گیا جس کا باپ دنیا سے چلا گیا وہ بیچارہ بے سارا ہو گیا اس یتیم کا سہارہ تم بن جاؤ اس یتیم کی مدد کیا کرو یتیم کا مال کوئی ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے اور یتیموں کے نام پر آنے والا پیسہ اس کے پیٹھ میں جا رہا ہے وہ کان کھول کر کے سن لے اللہ فرماتا ہے جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹھ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں یتیم کا سہارہ بنو یتیم کا مال ہڑپنے والے مت بنو میرے پر اگر کوئی یتیم کا سہارہ بن جائے یتیم کی قبالت کرنے والا بن جائے کسی یتیم بچے کی پرورش کر لے اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا یتیم کو پالنے والا جنب میں اپنے نبی کے ساتھ اس طریقے سے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ملی ہوئی ہیں اگر کسی کو اپنے دل میں سکتی محسوس ہو رہی ہے کسی کو ایسا لگ رہا ہے میرا دل بہت سکت ہو گیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا امسان بیراصل یتیم کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر دو کسی یتیم کی مدد کر لو کسی یتیم کا سہارہ بن جاؤ تمہارے دل کی سکتی دور ہو جائے گی تم کو اپنا دل نرم محسوس ہونے لگے گا تو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو والمساکین اور گریبوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گریبوں کو پاؤں کی جھوٹی نہ سمجھو آپ کو اللہ نے پیسے والا بنایا ہے بہت اچھی بات ہے آپ محل میں رہتے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ پڑا قیمتی قبلہ پیرتے ہیں بہت اچھی بات ہے مگر کمزوروں کو اور یہ گریبوں کو اور مسکینوں کو کبھی حقیر مت جانو اللہ کے نبی فرماتے ہیں حل تنسرون اللہ بزعفائکم ہو لوگوں جب اللہ تمہاری مدد کرتا ہے تو انہی کمزوروں کی دعاوں کی وجہ سے کرتا ہے انہی مجبوروں کی دعاوں کی وجہ سے کرتا ہے اللہ گریبوں کی اور کمزوروں کی دعاوں کو پہلے سنتا ہے گریبوں کے ساتھ اچھا سنو ہمارے نبی گریبوں کے ساتھ ملجل کے رہتے تھے دعا کیا کرتے تھے اللہ کے نبی اللہم آہینی مسکینہ و آمدنی مسکینہ وحشرنی معظمرت المساکین آیا اللہ مجھے مسکین بنا کر کے زندہ رکھنا مسکین بنا کر کے اٹھانا اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کرنا پتہ یہ چلا کہ غریبوں اور مسکینوں کو حقیر نہ جانا جائے اگر ہم ہمیں اللہ نے نوازا ہے ان غریبوں کی مدد کریں مدد نہیں کر سکتے محبت سے ٹال دیا کریں لیکن غریبوں کے ساتھ بتمیزی نہ کریں ان کی تحقیر نہ کریں اور آگے بڑھیں اور اپنے اس رشتہ دار کے اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سنو کرو جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے ایک ہوتا ہے پڑوسی اور اگر پڑوسی رشتہ دار بھی ہے تو اس کا ڈبل حق ہے اور بعض علماء نے کہا کہ یہاں والجارزل قربا سے منات وہ پڑوسی ہے جو مسلمان ہے ایک تو پڑوسی ہے اوپر سے مسلمان ہے پڑوسی کا حق اپنی جگہ اور مسلمان بھائی کا حق اپنی جگہ اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سنو جنت میں نہیں جا سکتے ہم اگر پڑوسی کو تکلیف پہنچا اسلام تو یہاں تک کہتا ہے آپ کا پڑوسی آپ کے مذہب کا ہے کے نہیں آپ کے مسلک کا ہے کے نہیں پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کون نہیں جا سکتا آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہو اپنے پڑوسیوں کو عیسائیں دیتا ہو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا ہو اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہو وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کھانا بنا رہے ہو سالن میں تھوڑا پانی بڑھا دو اگر تم کو پتا چل جائے تمہارے پڑوسی کچھ بیچارے بھوکے ہیں اپنے سالن اگر سالن زیادہ پکانے کی طاقت نہیں ہے اس سالن میں پانی بڑھا دو تاکہ ان پڑوسیوں تک بھی سالن پہنچ جائے ان کو بھی کھانا کھلا دو ان کی بھی مدد مدد اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت جبریل مجھے اتنی وسیعت کرتے تھے پڑوسی کے بارے میں کہ میں نے سوچا کہ کہیں پڑوسی کو اللہ تعالی وارث نہ بنا دے کہیں وراثت میں پڑوسی کا حصہ نہ بنا دے تمہارا پڑوسی اگر اپنے مذہب کا ہے تبیوز کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اگر تمہارے مذہب کا نئی اجنبی ہے دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے تبیوز کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اپنے سفر کے ساتھ ہی کے ساتھ اپنے ہم سفر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو ٹرین میں سفر کر رہے ہو آپ کے پڑوس میں آپ کی بغل والی سیٹ پر کوئی مسلمان بیٹھا ہے کوئی گہر مسلم بیٹھا ہے کوئی مرد بیٹھا ہے کوئی عورت بیٹھی ہے اگر اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد کر دیا کرو اپنے ہم سفر کی بھی مدد کرو اس نام یہ سکھاتا ہے میرے بھائیو اس کے بعد فرمایا وَبْنِسْسَبِیلْ اور مسافروں کی مدد کیا کرو آپ کے گاؤں میں دوسرے گاؤں کا کوئی انسان آیا بیچارہ پردیسی ہے مسافر ہے بھوک آئے اس کو کھانا کھلا دو پیسے کی ضرورت ہے اس کو پیسہ دے دو اس کو رات میں ٹھہرنا ہے ٹھہرنے کا انتظام کر دو وَبْنِسْسَبِیلْ مسافروں کی مدد کیا کرو اور آخری چیز وَمَا مَلَكَ تَيْمَانُكُمْ اور اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو حضرتِ آنس دس سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کرتے ہیں اور دس سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دس سال کا عرصہ گزر گیا نہ تو آج تک کبھی نبی نے مجھ کو مارا نہ ڈاٹا نہ برا بھلا کہا اور میں نے نبی کے ذریعے کبھی کوئی سختی نہیں دیکھی اپنے نوکروں کے ساتھ اپنے انڈر میں کام کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سنو حضرتِ عبو ذر غفاری اللہ کے نبی کے باز آتے ہیں اے اللہ کے نبی میرا ایک غلام ہے میرا ایک نوکر ہے میں نے غصے میں اس کو برا بھلا کہہ دیا اس کی ماں کا نام لے کر کے اس کو تانہ دے دیا اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبو ذر یہ تو بہت غلط کام تم نے کر دیا اِنَّ قَمْرُون فِيقَ جَا ہِلِیَا اے عبو ذر تم نے تو اتنا غلط کام کر دیا یہ تو دورِ جاہلیت کا کام ہے یہ تو اسلام کے پہلے کا کام ہے اے عبو ذر تمہارے یہ جو نوکر چاکر ہیں یہ بھی تمہارے بھائی ہیں یہ الگ بات ہے اللہ نے تم کو مالک بنا دیا اللہ نے ان کو تمہارا نوکر بنا دیا وہ تمہارے انڈر میں کام کر رہے ہیں اے عبو ذر اپنے نوکروں کو بھی وہی کھاؤ کھلاو جو تم خود کھاتے ہو اور جو خود پہنتے ہو ان کو پہناو اچھا کھلاؤ اچھا پیناؤ اچھا ان کو پلاؤ اور اگر کوئی کام ان کے اوپر ڈالتے ہو اس کام میں ان کی مدد کیا کرو اسلام وہ مذہب سکھاتا وہ مذہب ہے میرے بھائی جو غلاموں کے ساتھ لونڈیوں کے ساتھ نوکروں کے ساتھ بھی اچھا سنو کرنے کی تعلیم دیتا ہے اب ظاہر ہے جو مذہب غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اچھا سنو کرنے کی تعلیم دیتا ہے کیا وہ مذہب اس بات کی اجازت دے گا کیا آپ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھائیں بہت سارے لوگ ہیں اپنی بیویوں کو جانوروں کی طرح مارتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم بڑے بہادر ہیں ہم بڑے ترم کھا ہیں ہماری بیوی تو ہم سے ڈرتی ہے معاف کیجئے بیوی کو ڈرا کر کے رکھنے والا شوہر بہت اچھا شوہر جو لوگ یہ کتنا بڑے فقر سے اپنی موچوں پر تاؤ دے کے کہتے ہیں صاحب میری بیوی تو مجھ سے ڈپ کے رہتی ہے بیوی کو ڈوا کے رکھنا کون سے کمال کیا بیوی کو ایسے رکھو کہ بیوی آپ سے محبت کرے آپ کی چاہت میں پریشان ہو آپ کے بغیر رہنا سنے جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو رکھا اور یاد رکھو جب پڑوسی کو تکلیف دینا حرام ہے جب غلام کو تکلیف دینا حرام ہے جس کو خدبہ حجت الودا کہا جاتا ہے اس خدبے میں آپ نے فرمایا اے لوگوں اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو اللہ سے ڈرا کرو اپنی عورتوں کے سلسلے میں اللہ کا خوب اپنے دل میں پیدا کرو جب تم نے اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کیا جب تم نے شادی کی مولوی صاحب نے اللہ کا نام لے کر بیوی کو تمہارے لئے حلال کر دیا جب مولوی صاحب نے کہا کہ میں فلانی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں اور تم نے کہا میں نے قبول کر لیا اوہ بیوی کل سر سے پیر تک تمہارے لئے حرام تھی آج سر سے پیر تک حلال ہو گئی اوہ لوگو تم نے اللہ کا نام لے کر کہ اپنی بیوی سے نکاح کیا ہے اور اس کو اپنے لئے حلال کیا ہے اس لئے بیوی کے اوپر کوئی ظلم نہ کرنا کوئی اتیاجار نہ کرنا ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی بیوی کا حق کیا ہے ہمارے آج کوئی شہر یہ نہیں پوچھے گا سارے شہر یہ کہیں گے مولی صاحب عورتوں کو سمجھائیے کوئی شہر کبھی آکے مولی صاحب سے یہ نہیں کہے مولی صاحب مجھ کو میرا حق بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے بیوی کے ساتھ صحابی نے آکے پوچھا اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے آپ نے فرمایا جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاو اور جس اسٹینڈرڈ کا کپڑا تم پہنٹے اپنی بیوی کو پہناو اور کبھی بیوی کے چہرے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ اور کبھی بیوی سے گالی گلوج نہ کرو اور بیوی سے جتنا بھی ناراض ہو جاؤ کبھی گھر کے باہر بات نکالو گھر کا جھگڑا گھر کے باہر نہ جائے بیوی سے ناراض ہو گھر کے اندر تک بات رکھو گھر کے باہر بات نہیں جائے بیوی کا حق یہ ہے میرے بیوی شوہر کا حق کیا ہے میری ماں بہنیں سن لیں اللہ کے نبی اسے پوچھا گیا بہترین شوہر کیا ہے بہترین عورت کونسی عورت ہے جو اپنے شوہر کے لئے بہترین بیوی کونسی ہے آپ نے فرمایا بہترین عورت کی خوبی یہ ہے جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے اور جب شوہر کوئی بات کہے تو بیوی مان جائے اور اپنی آبرو کے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو نہ پسند ہو اپنے شوہر کے مال کو قیمتی سمجھے شوہر کے مال کو پانی کی طرح نہ بہائے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے اپنی عزت کی حفاظت کرے ایسی جگہ نہ جائے جہاں شوہر جانے سے منہ کا تو یہ میاں بیوی کے حقوق ہے میرے بھائیو ان کا بھی ہمیں خیال کرنا جائے اور آخری بات جو بیان کر کے میں بات ختم کروں گا کیونکہ ہمارے مولانا منور الدین صاحب کی بھی تقریر ہونی ہے ڈھائی بجنے والے ہیں آپ یہ سوچیں میرے بھائیو یہ حقوق میں نے آپ کے سامنے جو بیان کرنا ہے حقوق العباد کا جو میٹر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہمارے نبی کی نظر میں یہ میٹر کتنا بڑا تھا آپ اللہ کے نبی کا آخری وقت دیکھئے اللہ کے نبی کا جب آخری وقت ہے اور آپ پریشان ہیں اور زبان سے آپ کی الفاظ صحیح طریقے سے نہیں نکل پا رہے اتنی کمزوری ہے اتنی بیماری ہے اس عالم میں اللہ کے نبی اپنی عمد کو کیا وسیعت کر کے جاتے ہیں اللہ کے نبی اس حالت میں اپنی عمد کو وسیعت کر کے جاتے ہیں اللہ کے نبی اپنی بیماری کی ایام میں وسیعت کر کے جا رہے ہیں وہ لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا وہ لوگوں نماز کا خیال کرتے رہنا اور اپنے غلاموں کا اپنے لونڈیوں کا خیال کرتے رہنا اللہ کے نبی اپنے آخری ٹائم میں نماز کی وسیعت کر کے جا رہے ہیں اور حقوق گلے بات کی وسیعت کر کے جا رہے ہیں اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے آج ہی دونوں معاملے میں ہم سب سے زیادہ پیچھیں آج گاؤں گاؤں میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں مسجدوں کے جلسے آپ کے سیمانچل میں ہر سال ہوتے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا جلسے میں ہزار لوگ آتے ہیں جلسے میں ہزار عورتیں آتی ہیں لیکن جلسے کے بعد جب ہم آتے ہیں پتہ لگتا ہے مسجد میں دس لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں مسجد میں چار لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں فجر کی نماز کا تو یہ حال ہے کچھ بوڑے لوگ اگر فجر کی نماز میں آ کر کہ تالہ نہ کھولے تو کتنی مسجدیں بند ہو جائیں گی مسجدوں میں تالہ لگ جائے گا میرے پیارے ساتھیوں نماز آپ کے نبی کی آخری وسیعت ہے اور اللہ کے نبی اپنی امتیوں کو بتا کے جا رہے ہیں السلاطہ السلاطہ نماز کو برباد نہ کرنا نماز کا خیال کرنا اپنے نبی سے کیسی محبت کرتے ہو اپنے نبی سے کیسا پیار کرتے ہو اگر واقعی میں نبی سے محبت کرتے ہو تو نماز کے بابن بن جاؤ میرے بھائیوں نماز کی بابن دیو اور جانتے ہو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مرد کس کو کہا ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھے میں مرد کون ہے تو ہماری نظر میں مردانگی کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے مگر قرآن میں اللہ نے مرد کس کو کہا ہے فرمایا مرد تو وہ ہے حقیقت میں مرد کہلانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں وہ کاروبار بھی کرتے ہیں وہ بزنس بھی کرتے ہیں مگر ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا ان کا بزنس ان کی تجارت ان کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا نماز کا ٹائم آتا ہے وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے نماز میں لگ جاتے ہیں مدینہ میں آج بھی آج بھی مدینہ میں آپ چلے جائیں اگر عمرہ کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے جا کے دیکھیں آپ مدینہ منورہ میں مسجد نفی کے باہر جو بڑی بڑی دکانے ہیں جیسے ہی محسن کی آواز آتی ہے ساری دکانے بند ہو جاتی ہیں سارے کاروبار بند ہو جاتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں یہی ایک اسلامی سوسائٹی کی پہچان ہے یہی ایک اس علمان گھر کی پہچان ہے جب نماز کا ٹائم ہو جائے سارے کاموں کو چھوڑ دیا جائے نماز سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے نماز سے امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے اور دوسری وسیعت اللہ کے نبی نے کی حقوق العباد اور آج حقوق العباد کا معاملہ ہی سب سے قطرناک ہے قیامت کے دن ہمیں حقوق العباد کا بدلہ چھوڑنا پڑے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُوَتُنَّ الْحُقُوقَ الْاَحْلِهَا او لوگوں تمہیں قیامت کے دن لوگوں کا حق دینا پڑے گا حَتَّى يُقَادَ لِشَّاتِ الْجَلْحَائِ مِنَ الشَّاتِ الْقَرْنَا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کے درمیان بھی جو جھگڑے ہونے ہیں ان جانوروں سے بھی قساس لیا جائے گا اگر سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو بغیر سینگ والی بکری سے قیامت کے دن سینگ والی بکری سے قساس لیا جائے گا کہ اس نے بغیر سینگ والی بکری کو کیوں مارا ہے جانوروں میں بھی قساس ہوگا اور جانتے ہو جانوروں سے جب اللہ تعالیٰ قساس لے لے گا تو سارے جانوروں سے جب بدلہ لے لیا جائے گا ان کی آپس کے ظلم و ستم کا تو اللہ جانوروں سے کہے گا اے جانوروں تم مٹی ہو جاؤں تو سب مٹی ہو جائیں سارے جتنے جانور ہیں بکری بکرا بھیڑی بھیڑا کتا کتیا سب وٹی بن جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور جب یہ منظر کافر دیکھے گا تو کافر کیا کہے گا اِنَّا اَنزَرْنَاكُمْ عَزَابًا پَرِبَا اوہ لوگوں ہم تم کو قیامت کی دن کو زذاب سے ڈرہا رہے یوم ینظر المرعوما قدمت یدا جس دن انسان یہ دیکھ لے گا کہ میں نے کیا آگے بڑھایا تھا میں نے کیا کرتوت آگے بڑھایا تھا میں نے کیا عمل آگے کے لیے بڑھایا تھا وَيَكُونُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِكُمْ تُتُرَابًا اور کافر کہے گا اے اللہ کاش میں بھی جانور ہوتا تو آج تو مجھ سے کہہ دیتا مٹی ہو جا اور میں مٹی ہو جاتا اے اللہ کاش کہ میں انسان نہ ہوتا تو آج میرا حساب و کتاب نہ ہوا ہوتا میرے بھائیو قیامت کتنا میں احساس ہوگا کہ حقوق و لباد کا میٹر کتنا خطرناک ہے دنیا میں سلجھا لو میرے بھائی دنیا میں حل کر لو کسی کے ساتھ اگر بیمانی کی ہے کسی کا حق مارا ہے ہو سکتا ہے دنیا میں پاور ہمارے پاس ہو سکتا ہے ہم اچھے وکیل کو خرید کر کے جج کو پیسہ دے کر کے پولیس والوں سے بات کر کے اپنی سٹنگ کر لیں اپنے حق میں فیصلہ کروالیں مگر کان کھول کر کے سلو اگر ہم نے ناجائز طریقے سے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہو لوگو جب تم میرے پاس کوئی فیصلہ لے کر کے آتے ہو ہو سکتا ہے میں انسان ہوں مجھ سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہو سکتیے ہو سکتا ہے کوئی بات چیت کرنے میں بڑی چکنی چپڑی باتیں کرنے والا ہو اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں اور جو بیچارہ صحیح تھا میں اس کے خلاف فیصلہ دے دوں وہ لوگو کان کھول کر کے سلو میں نے جس کے حق میں فیصلہ کر دیا اور وہ اس کا حق دار نہیں تھا آپ نے فرمایا جس کو میں غلط طریقے سے اس کا حق نہیں ہے اور وہ زمین کا ٹکڑا لے رہا ہے میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں میں جہنم کی آگ دے رہا ہوں وہ جہنم کی آگ لے جاہاں ناجائز طریقے سے جو زمین کمارے اور کھا رہے ہیں وہ زمین نہیں حاصل کر رہے وہ جہنم کا ٹکڑا حاصل کر رہے ہیں اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ایک بالشت ایک ہمارے ہاتھ کے پنجے کا جو ناپ ہے ایک بالشت اگر کسی کی زمین آپ نے ہڑپ لی ایک بٹا زمین آپ نے کسی دوسرے کی ہڑپ لی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بالشت زمین اگر کسی نے ہڑپ لی اس کے گلے میں قیامت سات زمینوں کا توک بنا کر کے ڈالا جائے گا سات زمینوں کا توک بنا کر کے اس کی گردن میں ڈالا جائے گا اتنا خطرناک عذابوں کا کسی کی زمین ہڑپنا کسی کا مال ہڑپنا کسی کی عزت و عبروں پر حملہ کرنا یہ سب حقوق اللہ بات سے اس کا تعلق ہے میرے باتی اور اللہ کے نبی کی بڑی سخت وعیدیں سلسل میں آئے ہیں آج حقوق اللہ پر تو بہت محنت ہو رہی ہے ماشاءاللہ اور وہ نہیں بھی چاہیے نماز کی طرف لوگ آ جاتے ہیں پیسہ ہوتا حج کر لیتے عمرہ کر لیتے مگر حقوق اللہ بات کے معاملے میں بڑی لا پر آئی ہے امام سفیان سوری کہا کرتے تھے اگر تم اللہ تعالیٰ کیا اس حال میں جاؤ کہ تم نے ستر گناہ ایسے کیے جن کا تعلق تمہارے اور اللہ کے بیچ میں ہے ستر گناہ ایسے کر کے گئے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اللہ کے حقوق سے ہے اور تیس گناہ ایسے کر کے گئے جس کا تعلق حقوق اللہ بات سے ہے تو تم بہت بڑے خطرے میں ہو جو حقوق اللہ بات والے کناہ لے کر گئے ہو اس کا خطرہ زیادہ ہے میرے بات اس لئے حقوق اللہ بات کے معاملے میں میرے بھائیو اور جب حقوق اللہ بات کی بات آئی ہے تو ایک بات اور کہنا چاہوں پیسہ کمانا اسلام کی نظر میں برا نہیں ہے ماف کیجئے گا پیسہ کمانا برا نہیں ہے پیسہ کمانے کی ہزاروں راستے ہیں حلال راستے ہیں خوب پیسہ کماؤ برے گاؤں میں آپ کا مکان سب سے اچھا بن جائے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے سب سے زیادہ آپ کے پاس دولت آ جائے کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ انسان پیسہ کمانے کی بیچے اندہ ہو جائے ابھی میں نے سنا ہے آپ کے علاقے میں کرپٹو کرنسی کے ذریعے پیسہ کمانے کی بڑی بھوڑ مچی ہوئی ایک نوجوان نے بتایا بہت ساری کمپنیاں آئی ہوئی ہیں اس کمپنی میں پیسہ لگا لو ڈیلی اتنا پیسہ ملے گا اس کمپنی میں پیسہ لگا لو ڈیلی اتنا ملے گا دس لوگوں کو جھوڑ دو اتنا پیسہ ملے گا بھائی صاحب آپ اگر کہیں پیسہ لگا رہے ہیں شریعت میں یہ ہے کہ آپ تجارت کر سکتے ہیں اگر آپ خود تجارت نہیں کر سکتے آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا وہ بزنس کر رہا ہے پرسنٹیج تیہ ہو گیا 50% وہ کھائے گا 50% آپ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ نے جس کمپنی میں پیسہ لگایا وہ کمپنی کیا کر رہی ہے اس کا بزنس کیا ہے اس کا کاروبار کیا ہے کچھ ہاتھا پتہ نہیں سب کوئن کھرید رہے کرپٹو کرنسی ہے علماء کے فتوے موجود ہیں یہ کرپٹو کرنسی صحیح نہیں ہے کرنسی وہ ہوتی ہے جو آپ کے ہاتھ پہ ہوتی ہے اس کے آپ مالک ہوتے ہیں جس کو آپ جب چاہے تب خرید سکتے ہیں بیش سکتے ہیں جس کو کمپنی لگ کر دے رہی کہ صاحب آپ ایک سال کے لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ آپ کو ڈیلی ریوارڈ ملے گا وہ صحیح نہیں ہیں اور نیٹورگنگ کی جتنی شکلیں ہیں علماء کے فتوے موجود ہیں تفصیل سے آپ ان فتووں کو جا کے دیکھ لیں انٹرنیٹ پر بھی آپ کو مل جائیں گے نیٹورگنگ کے ذریعے جتنے کام ہو رہے ہیں یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے حلال طریقے سے کاروبار کرنے گا جائز طریقے سے پیسہ کمانا بہت اچھی بات ہے پیسہ کمانے کے حلال راستے اپنا ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا انسان پروان نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کمار آئے حلال طریقے سے کمار آئے کہ حرام طریقے سے کمار آئے پیسہ تو قارون کے بازی بہت تھا لیکن قارون کا انجام کیا ہوا اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا وہ مخالف تھا موسیٰ وحارون کا جب زمین میں دھس آیا تو کہنے لگا ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ خوابِ قفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ اللہ کیا نہ کرسی کام دے گی نہ دولت کام دے گی اللہ کیا ہمارا اور آپ کا عمل کام دے گی تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ خوابِ قفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ دولت کمانے کے حلال راستے اپنا ہوگا یہ سٹے کے ذریعے پیسہ کمانا یہ جوا کے ذریعے پیسہ کمانا یہ آن لائن حرام طریقے سے عید کے ذریعے پیسہ کمانا یہ صحیح نہیں محنت کرو تجارت کرو دماغ لگاؤ تجارت کر کے لوگ کروڑوں عربوں کماتے ہیں آپ بھی کما سکتے ہیں میرے بھائی حرام راستہ مطلب حرام کی کمائی ہمارے گھر میں آئے گی ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گی ہمارے بچوں کی روحوں میں حرام کا خون دوڑے گا ہمارے بچوں کی نیکیاں قبول نہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا کھانا حرام کمائی کا جس کا پانی حرام کمائی کا جس کا کپڑا حرام کمائی کا وہ انسان جتنی بھی نمی نمی دعائیں کرے اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی اس لئے میرے بھائیوں حقوق و لباد میں یہ بات بشامل ہے حرام اور ناجائز طریقے سے ہم کسی کا مال نہ کھائیں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں طاقتور بنو طاقت کا غلط استعمال نہ دو ابھی ایک مہینہ پہلے آپ کے اس علاقے میں ایک پروگرام ہوا تھا ایک بھائی آج بتانے لگے کہ ایک عورت جا رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ کچھ لوگوں نے اس کو راستے میں غلط سمجھ کر کے کہ یہ کوئی ناجائز طریقے سے لڑکا لڑکی جا رہے ہیں اس آدمی کو اتنا مارا کہ وہ بچارہ مر گیا مڑر کر دیا اس کو ایک انسان کا خون بہا دیا صرف شکتی بنیاد تھا نہیں میرے لئے طاقتور بنو مگر طاقت کا غلط استعمال مت کرو اللہ کے نبی فرماتے ہیں المومن القبی قیر و احب الاللہ من المومن الزعیر طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے اللہ تعالی کمزور بھی پسند ہے طاقتور بھی پسند ہے مگر طاقتور زیادہ پسند ہے اس لئے طاقتور بنو اپنے جسم کے اعتبار سے بھی اپنے علم کے اعتبار سے بھی اپنی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی اور دولت کے اعتبار سے بھی طاقتور بنو آج ہماری قوم تو طاقتور لوگوں کی ضرورت ہے مگر طاقت کا کوئی مسیوز نہیں ہونا چاہیے طاقت کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے حقوق الہباد کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے میرے بھائیوں اس امید کے ساتھ کہ آج جاؤں یہاں سے اٹھیں گے تو ہم جا کر کہ اپنے بستر پر ہم یہ سوچیں گے کہ کئی ایسا تو نہیں کہ ہماری ذات کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے کئی ایسا تو نہیں کہ ہم کسی کو اپنی ذات کے ذریعے تکلیف پہنچا رہے ہیں کسی کا حق مار رہے ہیں اگر ایسا ہے تو اپنی مرنے کہ پہلے اپنی زندگی میں مجھ سے مار رہے ہیں اسے قساس لے لیں اللہ کے نبی جنگ کے میدان میں سب کو سیدھا کر رہے ہیں ایک صحابی جن کا نام سواد ابن غزیہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیزے سے سب کو سیدھا کر رہے ہیں نیزہ ان کے پیٹ میں لگ گیا صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی اے اللہ کے نبی آپ نے میرے پیٹ میں نیزہ چوبویا ہے مجھے تکلیف پہنچائی ہے میں بھی آپ کو اسے بدلہ لوں گا قربان جاؤ اپنے نبی کے اوپر میرے نبی بھی کیسے نبی تھے اور کیسے انسان تھے آپ نے فوراً اپنا کپڑا اٹھایا اپنا پیٹ کھولا کہ لے لو بھائی بدلہ لے صحابی نے پیٹ کو چوم لیا صحابی نے کہا اے اللہ کے لئے میرا مقصد آپ سے بدلہ لینا نہیں میں تو یہ چاہتا تھا آخری ٹائم میں ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے کیا بدلہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں اے اللہ کے نبی میں چاہتا تھا مرنے کے پہلے آخری مرتبہ آپ کے جسم کو چوم کر کے جاؤں آپ کے جسم کو ٹش کر کے جاؤں یہ میرا مقصد تھا اللہ کے نبی اور کوئی مقصد نہیں میرے بھائیو اسلام حقوق العباد کے معاملے میں بہت ساتھ تھے اس لیے اگر حقوق العباد میں ہم سے کوئی حق تلفی اور کمی ہوئی ہے اس کو اپنی زندگی میں ہم معاف کرالے اور اللہ سے معافی بھی مانگا کرے کہ اگر ہم سے کسی کے حق میں کوئی کمی اور حق تلفی ہوئی ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے دعا ہے رب العالمین سے رب العالمین ہم سب کو حقوق العباد کے معاملے میں ہوشیار رہنے کے توفیق اتا فرمائے ہماری ذات سے ہماری زمان سے ہمارے ہاتھوں سے اگر کسی کو تقلیب پہنچی ہے اللہ تعالی ہمیں زندگی میں اس سے معافی مانگنے کے توفیق اتا فرمائے جو ہم میں سے اولاد والے ہیں کہ توفیق اتا فرمائے یہ دو تین سوالات ہیں میں جلدی جلدی جواب دے دیتا ہوں مولانا مرودین صاحب آگے ہیں ابھی نہیں ہیں بلا لیجئے